بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی یہ جو مجھرک بی بی کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ جو ارسلان خالد نامی ایک ویڈیو ٹرینڈر ہے یہ ٹرینڈ ماسٹر ہے جو کہ کسی بھی ٹرینڈ چلانے میں یہ ماسٹر ہے ان کا سوچل میڈیا بہت اپنیو رہتا ہے تو اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک ہیش ٹیک چلانا ہے گھتاری گھتاری کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے تو ہم اس کی ایک ویڈیو بھی چلائیں گے گھتاری بی بی کی جو کہ ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے ہم یہ ویڈیو اپنی سکرینڈ پر چلائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھائیں گے جس میں ندیم ملک جو کہ ایک اینکر ہیں ان کے ساتھ یہ انٹرویو کر رہی ہیں تقریبا تقریبا ان اس انٹرویو میں گھتاری بی بی کے آواز اور اس آرڈیو لیک میں بھوشہ گئی بھی کی آواز تو سیم ہو مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کرنا مطلب نہیں ہے لیکن ناظرین ہم کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتے نہ کہ ہم پہ بہتان لگانا چاہتے ہیں نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو یا آرڈیو سچی ہے دیکھیں ایسے بہت سارے سوٹر بھی ہیں جن سے ایسے ویڈیوز اور آرڈیوز بھی بہتانے جا سکتی ہیں لیکن یہ تو ادارے تحقیق کریں گے اور جو اس میں جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے وہ تحقیق کریں گے تو ہی پتہ جلسے گا کہ یہ ویڈیو سچی ہے آئیے ہم آپ کو یہ آرڈیو سنواتے ہیں اور اس کے بعد جو ندیم ملک ہے اس کی ہم آرڈیو جلائیں گے اس کو بھی آپ حلاحظہ کیجئے گا اور دونوں کو کمپیر کیجئے گا آپ کا کل بلکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ زداری کا وہ جو آپ نے ہیشٹیک کر کے کرنا ہے اتنے لوگوں کا فون آیا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیف تھا اور ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیف نہیں ہے تو کیوں ہیں بیٹا ہاتھ کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیف ہونا ہے ایکٹیف کرنا ہے ایکٹیف کرنا ہے امیری بات یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آنی سے بھی زیادہ کن ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچھی ہے فراوس کے اچھے کن ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی چونی بنانا ہے ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ ٹھیک ہے یہ جو علیم خان ہے یہ جو سب بولیں گے نا یہ ساری ایک ٹینی سے تحت ہیں تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ آپ نے سوچل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں وہ سارا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ پتا لگیا آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ زداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ ان کا بیان دیکھیں اس کو آپ اپنے لکسوں میں اس کو آپ نے ستھونے نہیں دینا اس کو ٹھیک ہے جی بلکس ہے یہ اس کو ٹرینٹ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ زداری ہو گئی ہے دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے جی اچھا اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ فراہ ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑان ہے اس پیٹی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غدار کون کر رہے ہیں بلکل کہ اس کو اسی طرح کہیں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کی ضرورت اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان سر جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتہ کیسے ہوتی ہیں اچھا اچھا ہر یہ سمجھ آپ کو لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہے اس ایشو کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا آئیے اب ہم آپ کو بشا بی بی اور ندیم ملی کا انٹرویو سماتے ہیں جس میں یہ لیک پی ٹیو اور اس انٹرویو میں ان کی آواز تو سیم لگ رہی یہ ہو رہا ہے اگر اس کے بعد کام نہ ہو تو پھر علیتہ بات ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس حکومت میں مظلوم لوگوں کے اور بے سہار اور یتیموں کے لئے بہت کام ہوگا انشاءاللہ بشرا بی بی میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں آپ نے ہمیں انٹرویو کے لئے بھک دی آج صرف آپ کے لئے بہت شکریہ آپ کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ احسان کیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو بڑا سوچ کے سمجھ کے چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سونے کی کانے کے کوئی لگی میں بہت مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بشرا بی بی خاتون اول اہلیہ عمران خان وزیراعظم پاکستان آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھی اور یہ وہ انٹرویو ہے جس کے لئے ہمیں کچھ سال انتظار کرنا پڑا لیکن انہوں نے اپنا وعدہ جو پہلے دن کیا تھا وہ آج اس کو نہیں پھایا ہے وعدہ یہی تھا کہ جب کبھی انٹرویو دیا ٹی وی پہ تو میں آنا نہیں ہے لیکن اگر کسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی ٹی وی چینل پہ کسی کو انٹرویو دینا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو آج پورا کر دیا گیا تو میں بشرا بی بی ایک دفعہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت آئیں گے خدا حافظ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ آیا اس لیک ویڈیو میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ